جب کسی آدمی کا بچہ خوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح لے لی وہ ارز کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا وہ ارز کرتے ہیں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جانتے ہیں فرشتے ارز کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہا یعنی الحمدللہ پڑا اس وقت بھی شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا اور اس کا نام بیت الحمد رکھو جو بھی اس گھر کو دیکھے تعریف کرے عموماً فوری ریاکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی عزیز ترین فوت ہو جاتا ہے عموماً ایسے موقعوں پر لوگ کہتے ہیں سبر کرنا مشکل ہیں لیکن اس وقت اگر انسان خود کو کنٹرول کر کے الحمدللہ کہہ دے الحمدللہ تو کتنی بڑی جزا ہے اس کی اور اللہ کا باعتہ ہے جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا جنت کے خیمے ہیں جنت میں مومن کے لیے کھوکل موتی کا خیمہ ہے یعنی اندر سے سارا خالی ہے جس کے لبائی ساٹھ میل ہیں اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے یعنی اس کے اندر اندر ہی رستے بنے ہوں گے ایک اور روایت میں آتا ہے خالدار موتی کا خیمہ ہوگا تین میل لمبا تین میل چوڑا اور اس کے چار ہزار سونے کے قواڑ ہوں گے پھر انبیاء پر ایمان لانے والوں کے لیے بالخ آنے ہوں گے پھر جنت کے باغ جنت کی جگہیں اور بازار باغ ہوں گے جنت میں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ دو باغ فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّمَانَ ذَوَاتَ اَفْنَانَ ہری بھری ڈالیوں والے لمبی لمبی شاخوں والے گہرِ سبز باغ ہوں گے مُدھام مَتَانَ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ اور ان کی صفت کیا ہے مُدھام مَتَانَ گہرِ سبز رنگ کے اور ان دونوں میں چشمیں ہوں گے فوارے کی طرح اُبلتے ہوئے دو چاندی کے دو سونے کے باغ فرما جنت میں دو باغ چاندی کی ہوں گے جن کے برطن اور ساری چیزیں چاندی کی اور دو سونے کے جن کے برطن اور سب چیزیں سونے کی اب انسان کا موٹ بدلتا رہتا ہے نا کبھی ایک طرح کی جگہ چاہتا ہے کبھی دوسری جگہ یعنی گھر میں بھی فرنیچر چینج کرتے ہیں کبھی شیٹس چینج کرتے ہیں یعنی کسی نہ کسی طرح آپ اس کی ڈیکور کو کلرز اور مختلف طریقوں سے کبھی سیٹنگ چینج کر کے اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کی بزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لئے مختلف طرح کی ورائیٹی رکھے گا